کیا آپ لوگوں کی بوڑی پر کہیں بھی کوئی گانٹ بن گئی ہے یا پھر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کی کینسر کی گانٹ اور نورمل گانٹ میں کیا انتر ہوتا ہے کیا کینسر کی گانٹ درد کرتی ہے یا پھر کینسر کی گانٹ میں درد ہوتا ہے آپ کے انہی سوالوں کے جوابوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایک بہت ہی بہتری انگریلو نسکہ اگر آپ لوگوں کی بوڑی پر کہیں بھی کوئی بھی گانٹ بن گئی ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنی گانٹ کو 8 سے 10 دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں نمشکار دوستو میں ہوں سی پی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہیلتھ یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹائمز دوستو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا محسوس بھی کیا ہوگا کہ جب کسی انسان کی بوڈی پر کہیں بھی کسی بھی طریقے کی گانٹ بن جاتی ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے یہ مانب نیچر ہے ہیومن نیچر ہے مانب کا سباب ہے سب سے پہلے وہی سوال آئے گا کہ یار کہیں مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا یا پھر یہ جو گانٹ ہے کہیں کینسر کی گانٹ تو نہیں ہے ایسے میں بہت طریقے طریقے کی نیگٹیب جو تھوٹ ہوتے ہیں نیگٹیب بیچار ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں آنا سروح ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی پرکار کے بیچار کو دماغ میں آنے سے پہلے ہمیں پروپر طریقے سے یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہماری بوڑی پر گانٹ بن رہی ہے کیا واقعی وہ کینسر کی گانٹ ہے یا پھر نورمل گانٹ ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو تین ایسی ٹپس بتاؤں گا جن کی ہیلپ سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو گانٹ بنی ہوئی ہے وہ نورمل گانٹ ہے یا پھر کینسر کی گانٹ ہے چلیں یہ کک کر کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے لاشٹ میں آپ لوگوں کو یہ گھرے لکھ ٹپس بھی بتاؤں گا کی بوڑی پر کہیں بھی کوئی بھی گانٹ اگر بن جاتی ہے تو کس طریقے سے اس گانٹ کو جو ہے ہم لوگ صحیح کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی بوڑی پر کہیں بھی گانٹ ہو جاتی ہے اب دیکھو گانٹیں بنتی کیسے ہیں تھوڑا سا یہ بھی جان لیجئے سب سے پہلے جب بھی کوئی گانٹ بنے گی چاہے کینسر کی گانٹ ہو یا رسولی کی گانٹ ہو اب سروبات اس کی بلکل چھوٹے سے ڈوٹ کے روپ میں ہوگی چھوٹے سے بندو کی روپ میں ہوگی جیسے جیسے ہم لوگوں کی جو ایج ہے وہ بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ گانٹ بھی ہماری سریر پر بڑھتی جائے گی اب ایسے میں جروری ہے کہ اس گانٹ کو سمجھیں کہ نورمل ہے رسولی کی گانٹ ہے یا پھر جو بیماری کینسر جس کو بولا جاتا ہے وہ گانٹ ہے اب دوستو اگر آپ لوگ کسی بھی گانٹ کو پکڑتے ہیں میں دونوں کو ایک ساتھ ہی آئیڈنٹیفائی کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کسی بھی گانٹ کو پکڑتے ہیں اگر پکڑنے پر وہ گانٹ ملائم محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گانٹ نورمل گانٹ ہے اگر آپ کسی بھی گانٹ کو پکڑتے ہیں پکڑنے پر آپ پھل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ گانٹ ہائیڈ ہے ٹپ ہے وہ پکڑنے میں دبتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گانٹ جو ہے کینسر کی گانٹ ہے سمبابنا بہت ادھک 99% ہوتی ہے کہ وہ کینسر کی گانٹ ہی ہے اب اس کے ساتھ ہی دوستو جب آپ اس گانٹ کو دبانے کی کوسس کرتے ہیں تو وہ گانٹ جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر موب کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گانٹ جو ہے بلکل نورمل گانٹ ہے آپ لوگوں کو زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے جب بھی آپ کو ان فیوچر ٹائم ملے تو آپ اس کا آپریشن کروا سکتے ہیں یا پھر اس کے لئے بہت سارے آئر بید میں بھی اپچار بتائے گئے ہیں جن میں سے ایک اپچار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ اس کو بھی اجماع سکتے ہیں اگر وہ گانٹ پکڑنے پر کہیں بھی موب نہیں کرتی ہے تو بھئیہ یہ آپ لوگوں کے لئے بلکل اچھا سنکیت نہیں ہے کیونکہ سمبابنا ہے کہ وہ گانٹ کینسر کی گانٹ ہو سکتی ہے اب آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا کینسر کی گانٹ میں درد ہوتا ہے تو دوستو کینسر کی جو گانٹ ہوتی ہے اس میں درد نہیں ہوتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ بلکل نام ماتر کا درد ہوتا ہے اس کو دبانے پر اگر ایسی کنڈیسن ایسی سچویشن کسی بھی انسان کے ساتھ میں اگر بن رہی ہے تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی ہے جلدی سے جلدی کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کنسائٹ کرنا ہے چیک اپ کرانا ہے تاکہ آپ لوگ پوری طریقے سے سنتشت ہو سکیں کہ وہ کینسر کی گانٹ ہے یا پھر نورمل گانٹ ہے اس کے ساتھ ہی تین نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی گانٹ میں سے اگر ہم اس کو دواتے ہیں تو اس میں سے اندر کی سائیڈ میں یا باہر کی سائیڈ میں بلڈ اگر نکلتا ہے تو بھائیہ 101% possibility بنتی ہے کہ وہ گانٹ جو ہے کینسر کی ہی گانٹ ہے اب دوستو ایسی کنڈیسن میں ہماری بوڑی پر جو بننے والی کوئی بھی گانٹ ہوتی ہے ہر گانٹ کو اگر ہم کینسر کا نام دے دیں تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان میں سے بہت ساری گانٹیں جو ہوتی ہیں رسولی کی ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ جب بھی آپ لوگوں کو ٹائم ملے جروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جلدی سے جلدی امرجنسی میں ان کا ٹیٹمنٹ کروائیں آپ آرام سے بھی کروا سکتے ہیں وہ آپ کی بوڑی میں ہانی کارک تو ہوتی ہیں پر اتنی بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ان سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے لگ جائے تو آپ جب بھی ٹائم ملتا ہے اس گانٹ کا آپ آپ آپریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تو گریلو ٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ لوگ آپ کر لیجئے گا اب ہوتا کیا ہے جیسے کوئی رسولی کی گانٹ ہوتی ہے ڈیفرینٹ ہم جانتے ہیں رسولی کی گانٹ میں اور کینسر کی گانٹ میں تو کینسر کی گانٹ ہوتی ہے جب ہماری بوڈی ہمارے بلڈ کو سرکولیٹ کرتی ہے تو اسی کے ساتھ بہت سارے جو افسشت پدارت ہوتے ہیں وہ ایک جیبک پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہی افسشت پدارت جو ہے رسولی کی گانٹ کے روپ میں ہماری بوڈی میں آ جاتے ہیں جب ہم اس کے لیے کوئی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اپچار کرتے ہیں تو وہ ہماری بوڈی سے ہٹ جاتے ہیں اگر ہم آپریشن بھی کرواتے ہیں تو ان کو کیا ہے کی نکال دیا جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کینسر کی گانٹ کا تو دیکھو بہت سارے لوگوں کے لیے دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت ہی مجیدار بات میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی بوڈی پر کینسر ہوتا ہے ہومن نیچر مانا اس باب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی بوڈی میں کینسر ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو پتا ہے کینسر کے بارے میں ہم اچھے سے جانتے ہیں کینسر کے بارے میں لیکن پھر بھی اس چیز کو یہ ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں کینسر ہو رہا ہے اور اسی جو ہماری جاگ روپتا نہیں ہے اس پھلڈ میں تو اسی کی بجے سے ہم لوگ جو ہے اپنے فیوچر کے ساتھ اپنے پروار کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کر دیتے ہیں اور ان فیوچر ہمیں اس کا کھامیاجہ اس کا نقصان ہمیں بغتنا پڑتا ہے کینسر کے روپ میں اب دوستو دیکھو بہت سارے لوگوں کے من میں ایک سوال اور بھی آرہا خاخ ہوگا کی وارٹیج کینسر کیا ہے ایسے سمجھئے کی ہماری بوڈی میں بہت ساری سیلز ہوتی ہیں کوسکائیں ہوتی ہیں جب یہ کوسکائیں دیرے 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 ہماری بوڈی میں بردی کرتی رہتی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے مانب کی جو بوڈی ہے بلکل سیف ہے لیکن اگر یہ کوسکائیں اے نیانتلت اور اے سمانی روپ سے بردی کرنے لگ جائیں ان کی بردی جو ہے رکے نہیں تو بس اسی کو کینسر کہا جاتا ہے جب ہماری یہ کوسکائیں بلکل بڑی رک گئیں اپنے سیف میں آ گئیں تو وہ ایک نورمل استطیح ہے ہر انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن جب ہی یہ کوسکائیں بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھنا سرو کر دیتی ہیں کینسر یہی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے گھریلو نسکے کے بارے میں اگر آپ لوگوں کی میں سے کسی بھی انسان کی بوڈی پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی اگر گانٹ بنتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کا اپچار کرنا ہے تو اس کو آپ دھیان سے سنیے دھیان سے دیکھئے اگر بوڈی پر کہیں بھی کوئی گانٹ ہے تو آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دوستو آکھ کا پودا ڈھونڈنا ہے آکھ کا پودا اب بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ سے اس ویڈیو کو بات کر رہے ہیں وہ نہیں جان پائیں گے کہ آکھ کا پودا کیا ہوتا ہے دیکھو اس کے بہت سارے نام ہیں جیسے کسی جگہ پر اس کو مدار کا پودا بولا جاتا ہے کسی جگہ پر اس کو آکھ کا پودا بولا جاتا ہے کی خاصیت ہے کہ جب بھی آپ اس کی پتیوں کو توڑیں گے تو ان میں سے سفید سفید دودھ جیسا نکلے گا بس وہی سفید سفید جو دودھ نکل رہا ہے وہی آپ کے اس نسکے میں کام آئے گا اور آپ لوگ اس دودھ سے ہی اس نسکے کو کریں گے کیسے کرنا ہے آپ جب پتیوں کو توڑیں تو اس میں سے جو دودھ نکلے گا اس دودھ کو آپ لوگوں کو مٹی میں مکس کرنا ہے مٹی میں مکس کرنے کے بعد میں چہاں کہیں بھی آپ لوگوں کی بوڑی پر گانٹ بنی ہوئی ہے اس گانٹ پر آپ اس کو لیپ کیجئے تقریباً چار سے پانچ دن اگر آپ لیپ کریں گے تو آپ کو فرق تقریباً 50% محسوس ہونے لگ جائے گا اور آر سے دس دن میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی لیکن میں میکسیمیم ٹائم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آر سے دس دن میں آپ کی جو گانٹیں بلکل گائب ہو جائے گی آپ کی اس بوڑی سے آپ کی سریر سے اور دوستو یہاں پر میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کو کیا دھیان رکھنا ہے کس طریقے سے دھیان رکھنا ہے دوستو جو آنکھ کا پودا ہوتا ہے اس میں سے جو دودھ نکلتا ہے اس چیز کو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ دودھ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہانی کو رکھتا ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی اس دودھ سے جا سکتی ہے اگر کسی انسان کے آنکھ کے پاس اس طریقے کی کوئی بھی گانٹ بنی ہوئی ہے تو وہ بھول کر بھی اس اپائے کو نہ کرے یا پھر آپ جب پتیاں توڑ رہے ہیں یا پھر پتیوں میں سے دودھ نکال کر آپ لوگ مٹی میں ملا رہی ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس دودھ کی اگر ایک بھی بوند آپ لوگوں کی آنکھوں میں چلی گئی تو آپ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے میں بلکل کلیر کلیر آپ لوگوں کو بتا رکھا ہوں کوئی بھی ایس آبدانی اس نسکے کو کرتے سمیں آپ لوگوں کو نہیں بڑھتے نہیں خاص کر اپنی آنکھوں کو لے کر آنکھوں سے دور رکھ کر آپ لوگوں کو دودھ بٹی میں ملانا ہے اور اس کے بعد میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر فیس پر آگے کی سائیڈ کہیں بھی کوئی گانٹ ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اس ٹیٹمنٹ کو نہ کریں باقی اور کئی بڑی پر ہے تو آپ لوگ صبح بھی کر سکتے ہیں اور سام کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو صبح نہیں کرنا ہے ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو آپ سام کو سوتے سمیں اس کو کر سکتے ہیں تقریباً آر سے نو دن دس دن تک آپ دیکھیں گے آر سے نو دن دس دن ٹائم میں آپ لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کی جو گانٹ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر دوستو اگر اگر آٹھ سے دس دن کے اندر آپ کی گانٹ میں بلکل دس پرسنٹ بیس پرسنٹ بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو سچیت ہو جانے کی آوشکت ہے کیونکہ آپ کی جو گانٹ ہے وہ آپ لوگوں کی کینسر کی گانٹ ہے اس لئے آپ جلدی سے جانا ہے اور اپنا چیک اپ کروانا ہے جس سے آپ لوگ سنتشت ہو سکیں کی کیا وہ گانٹ جو ہماری بوری پر بنی ہوئی ہے وہ کینسر کی ہے یا پھر نورمل ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں ہم سبھی کو پتا ہے کی کی کینسر جب تیسری یا چوتھی سٹیج میں پہن جاتا ہے تو اس کا جو علاج ہے پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے اگر علاج ہوتا بھی ہے تو بہت جادہ کوشتلی ہوتا ہے ہر انسان اس کو ایفرٹ نہیں کر پاتا ہے لیکن اگر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کینسر ہے اگر پہلی اس سٹیج میں اس کی سروعات میں ہم لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے تو 101% اس کا علاج پوسیبل ہے آپ بلکل سوشت ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن نیچے دیا گیا ہے اگر کوئی سجاب ہم لوگوں کے لیے آپ کے پاس ہے ویڈیو